موسیقی 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 ایک اور ٹپ ہے جو کہ اورنج کے کہتے ہیں جب آپ چھلکا اتار کے کھا رہے ہیں اچھا چھلکا اتار کے کھا رہے ہیں ایک اور چیت ہم اس کے جب چھلکا اتارتے ہیں ہم وایٹ بارڈ بھی ہٹا دیتے ہیں آپ کو مالوں میں یہ وایٹ پارڈ اورنج ہم اکشنلی سلائس نکال لیتے نے بہت ساف کر کے یہ وایٹ بارڈ بھی اس کا بہت زیادہ فائد مند ہوتا ہے اس میں بھی کافی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہلتے ہیں اور ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کھائیں ایوان کے بنانا میں بھی وہ جب آپ پیل اتارتے ہیں اس کے وائٹ پارٹ کو اتار دیتے ہیں exactly same بنانا میں بھی بہت نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جب آپ بنانا کا فلیش تو کھا رہے ہیں لیکن اس کا وائٹ پارٹ کو بھی کھائیے اس کو لینا ضروری ہے کنزیوم کریں کیونکہ اس میں بھی بہت نیوٹرینٹس ہوتے ہیں آتے ہیں اورنج کی طرف اورنج میں آپ کو یہ تمام چیزیں مل رہی ہیں وائٹ پارٹ آپ سے کھانا ہے کیونکہ جب سے آپ اچھے اچھے اورنجز ہیں تو اس کا وائٹ پارٹ آپ لیجے گا کہتے ہیں کہ آپ کو air fresheners جو کہ ہم اپنے گھر میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ جو چھلکے جو ہم اتار کے پھینک دیتے ہیں اس کو ایک پانی لیجے پان لیجے پانی بوائل کریں وہ چھلکے ڈال کے اس کے اندر بوائل کریں یہ کا سینیمن سٹک جو دار چینی ہوتا ہے کہتے ہیں وہ بھی ڈال دیں اور بوائل کریں گے اور اسے تھنڈا کیجئے جب وہ اچھا تھوڑا پک جائے وہ چھلکوں کا اثر پورا اس میں آجا پانی میں آجا ہے دار چینی کا اثر آجا تو اس کو ایک بوٹل سپری گرن میں رکھٹا لیے اور دن آپ سپری کر سکتے ہیں آپ کا کچھن بھی مہکتا رہے گا آپ کو باہر روم میں بھی کرنا وہاں بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا air freshener بن سکتا ہے کیونکہ اورنج پیل سے آپ کو ایک فریشنس کا احساس ہوگا ان کے چھلکوں کے ساتھ جو کہ آپ کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی جو کچھن کی ڈسٹمن ہوتی ہے اس میں بھی اگر آپ لیمو کے چھلکے یا اورنج کے چھلکے ڈال دیں تو وہ اس کی بھی مہک جو ہوتی ہے وہ بھی کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے تو یہ چھلکے بھی کام کے ہیں چھلکوں کا بھی لوگ پاودر بناتے ہیں بہت ساری رمیڈیز میں یوز کرتے ہیں تو پورا فروٹ ہمارے لیے بہت کام کا ہے آپ سے کنزیوم کریں گے کچھ بھی پھینکیں گے نہیں کچھ بیسٹ نہیں کریں گے اور جی آگئے ہیں آپ کی طرح اسلام علیکم آپا علیکم کیسی ہیں آپ ٹھنڈ ٹھنڈے ہاتھ باگیا ساتھی بہتنے کیسی ہیں ٹھیک 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 ہوں خیریت سے آپ بتائیں آپ کیسی ہیں آپ نے چک کریں اوے ہوئے نہیں میں آپ کے چک کرتی تو آپ کی تو کریں آپ کو بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے زیادہ بے وفا ہوں مطلب پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں لیکن اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ ہو سکتا ہے کہ انٹرنل آپ کو کوئی ویکنس ہے اس کے لئے کیونک کی کمی کی ہوتی ہے اورانج بیسے انمک پیشنس کے لئے بہت بہترین ہے کیونک کی کمی کا ہوتا ہے یہ ایسی ہوتا ہے کہتے ہیں جی بے وفا ہے اور پھر اس کے لئے بی پی اگر آپ کا لوگ ہو رہا تو بھی پاسبل ہے یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جن کی آئیز کارڑ آئیز ہوتی ہیں وہ لوگ بے وفا ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ تو ہوتی بے وفا ہوتے ہیں میں نے کہا بچارے کیا سچا کیا کریں گے ان سے شادیاں نہ کریں ان سے دوستیاں نہ رکھیں ایسا کچھ بھی نہیں بلکل باتیں ہیں لوگوں کی نا بارل آپ کا ویکنڈ اچھا گزرہ لگتا ہے ہاں دیکھا کتی ایلرژی کے ساتھ ہیں ایلرژی کے ساتھ ہیں آپ جی اسلام علیکم تمام لوگ یقین اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویکنڈ بھی اچھا بھرپور اور مزے مزے کی کھانے بناتے میں گزرہ ہوگا بلکل جناب ہم پوری ویک آپ کو ایسی ریسپی اسی لئے بتا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ ویکنڈ پہ کوئی اچھی اسی ریسپی نکالیں اپنی فیملی کے لئے بنیں پیسے تو ویک ڈیز میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہوتا ہے دل یہ چاہتا ہے کہ تمام لوگ گھر میں موجود ہوں اور سب لوگوں کی موجودگی بہت ضروری ہوتی ہے جب ہی بھی کوئی سپیشل ڈش بن رہی ہوتی ہے تو آج کیا سپیشل بننے چاہ رہے ہیں آج بنائیں گے ہم بہت ہی زیبن سا فش مکھنی مسالہ بنائیں گے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں یہ کہ بھئی آفلانی چیز بنا رہے ہیں تو مٹر پلاو کے ساتھ اس کو صرف کیجئے گا تو آج میں نے سوچا کہ آپ کو مٹر پلاو بنانا مٹر پلاو بنا رہے ہیں زفرانی مٹر پلاو یہ کیسے بنے گا یہ آپ دیکھیں گا بہت ہی اچھا بہت ہی شاندار اور مزدار بنتا ہے مٹر پلاو کے ایسی چیزیں جو مجھے لگتا ہے گھر میں سبی کو اچھا لگتا ہے اور دوسری بہتی ہوتی ہے کہ ایسی ڈش ہے کہ اس کے ساتھ بوائل انڈے اگر آپ سا سرف کر دیں اور اچھی سی کوئی آپ نے گریوی والا سالن یا بھنا سالن کوئی بنایا ہوئے جیسے کہ آج ہم بنایں گے فش مکھنی مسالہ تو آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ بھی کامبینیشن جو ہے بہت ہی کوئی زبادستا ہے تو آج آتے بھی جلدی سے ہے نا چلتے ہیں مزے کی ریسپیز کیلئے تیار اور جانتے ہیں اب کہ کیسے بنیں گے اچھا آج آپ نے اس کی اورنجس کی بات کی ہے نا تو میں بھی آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سڈپ دے دوں ہا پلیز بتائیں کہ ہم اورنجس ہم جب چھیلتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے چھلکیں ہم پھیک دیتے ہیں ابیل نے ایک چیز جو بتائی ہے کہ آپ اپنا سپری جو ہے وہ خود تیار کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے جب آپ جیسے چھیل رہے ہوتے ہیں نا اسی کو فوری طور پر اپنے ہاتھوں پر رپ کر لیں پیروں پر رپ کر لیں چاہیں تو اس کو تھوڑا سا یہ اس کو جو وائٹ پارٹ ہے اور اپنے ماتھے وغیرہ پر بھی لگا لیں سکن پر لگائیں اور صبح تو تھوڑی سی بات آپ مو دھویں گے آپ دیکھے گا مو واش کرنے پر اتنا اچھا آپ کی سکن سوفٹ جائے گی تو یہ بڑی ایک آسان سی ٹپ ہے بالکل آپ کر سکتے ہیں اس کو چھلکا ہوتا رہے ہیں اس کے بعد اس کو اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جس سائٹ پر چھوٹا سراہ ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا پریس کریں اس میں سے ایک ہلکا سا پانی کسی ایک پھوار سی نکلتی ہے جو عموماً کبھی اس کے بعد آسو آ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اس سکن پر لگائیں گے تو آپ کی سکن بہت اچھی اور برائٹ ہو جائے گی انشاءاللہ اور ماملیٹ بھی تیار کر سکتے اور بہت سارے ہم ریزرٹ سے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں جیسے ہم زردے میں ڈالتے ہیں زردے میں بہت اچھے لگتے ہیں میں جیسے کی گاجر کے حلوے میں وہ ضرور ڈالتی ہوں جو بہت پساند ہے بہرحال انشاءاللہ طلبہ دائیں بہترین ہیں اورنجز میں خال سے آپ تو پیل بھی نظر نہیں آئیں گے کہیں پر بھی وہ بھی آپ ڈیوز ہو رہے ہیں اچھا جی ہم بنائیں گے پہلے فش ٹکا مسالہ بنائیں گے اس کے لیے ہمارے پاس فش موجود ہیں یہاں پر ہاف کے جی میرے پاس فش ہے اس کو ہم میرینیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں نمک تقریباً 3 4 ٹی سپون میں اس میں نمک لے لیا ہے اب ہم باقی کریں گے سپون دیجئے گا آپ نے فش لیے کون سپون دیجئے گا میں نے بلکل بون لیس لی ہے یہ دھوٹر فش ہے دھوٹر ہے جو بھی آپ بون لیس کروا سکتے ہیں لیکن دھوٹر درک کیمت کی حساب سے بہترین رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ابھی مجھے بیٹا کھول دیجئے گا اس میں ڈالیں گے ہم یہ لیمن جوس تقریباً 1 ٹی بل سپون اس کے بعد ادرک اور لہسن کا پیس 1 ٹی بل سپون بیسن بھی تقریباً 1 ٹی بل سپون لیکن ذرا سا بھر کے ہے ٹھیک ہے نا 1.5 ٹی بل سپون آپ کر سکتی ہیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں چاول کا آٹا چاول کے آٹے سے ذرا سا ایک کرسپی نس آ جاتی ہے تو یہ جائے گا اس میں تقریباً 1.5 ٹی بل سپون میں اس میں ڈال دیں تھوڑا سا ہم اس میں دہی کا استعمال کریں گے یہاں پہ موجود ہے تقریباً 2 ٹی بل سپون دہی شامل کر دیا ٹکا مسالہ کسی بھی کمپنی کا اچھا سا آپ لے لیجے اور وہ اس میں ڈالیے گے ٹھیک ہے یہ ہم ڈالیں گے اس میں تقریباً 1 ٹی سپون میں اس میں بھر کے شامل کر دیا ٹھیک ہے بس اچھا اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے مکس کر کے ہم اس کو چھوڑ دیں اب آپ چاہیں تو اس میں دو تین آپشن ہیں آپ چاہیں تو فرائے کر لیں کیونکہ میں بس فوجی بنا سپریم کیونکہ میں بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو گریل پین میں ڈال کے گریل بھی کر سکتے ہیں آپ اون میں بے کرنا چاہتے ہیں اون میں بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر اس کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو کم اس کم ایک گھنٹہ تو آپ نے اس کو رکھ نہیں ہے تاکہ اچھا سامسالہ جو ہے اس سے میکس ہے ابھی بیٹے پانی دی جگہ ٹھوڑا سا مجھے تاکہ کوٹنگ آ جائے چیزیں ڈالیں بتائی یہ ڈالیں جائیں جیسی پتلا ہوگا میں بتا دوں اچھا 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 میں نے چپولا چھتا ہے کافی ہے بھی کافی بھکر سکی ایک کوٹنگ ہونا چاہیے بھکر سکتے ہیں آپ کی اجازت ہوگی تو پر ہم بریک لیں گے بھکر لے لے بھکر لے یہ کام کرتے ہیں بھکر میں فوجی سپریم کوکنگ آئل اس کو گرم باتایں کون سا چلی آپ کو یہ بس یہ لے لیتے ہم نا فائنگ پان اس میں لیتے ہیں فوجی سپریم کوکنگ وائل بھرپور وائٹمین اے این ڈی سے کولیسٹرول سے سافی ست پاک یو ایسٹری فیٹڈ ڈبل رفائن گارنٹیڈ ہفزانے سے ہاتھ کے اصولوں کو مدن نظر رکھتے وے تیار کیا جاتا ہے یہ فوجی سپریم کوکنگ وائل اور بناسپتی بناسپتی بھی ہم جانتے ہیں بناسپتی ہوتا ہے دانے دار خوشبو دار ہوتا ہے سب سے بڑی بات کول سٹرول فری بھی ہے تو آپ کھانے تیار کیجئے حلوے میٹھے دیسی فلیوز چاہیے اوریجنل ہم چاہتے ہیں اچھا سہت سے بھرپور کھائیں اس سے فوجی سپریم کوکنگ وائل اور بناسپتی کا اچھا ساتھ ہی یہاں پر چکے ہم مسالے میں کوئلے کا دھوان لگائیں گے چھوڑا سا یہاں پر ہمارا فوجی سپریم کوکنگ وائل گرم ہو رہا ہے گی پیسیز اٹھائیں گے اس سے فرائے کریں اتنا کہ اس پر ہلکا سا کلر آج پھر کیسے مسالہ بنے گا یہ واپس آکے بتائیں گے تانکیو باپا ہمیں جانا بڑکی تب پر جی آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیزیاں کر رہے ہیں آج آپ لوگوں کو بڑا ہی زبردستہ گفت ہمپو مل رہا ہے اور وہ ہے اسٹرلمنز کی طرف سے اسٹرلمنز بیوٹی کی طرف سے آپ لوگوں کو گفت ہمپو مل رہا ہے ہم تمام لوگ واقعی فائیں اسٹرلمنز کے نام سے کیونکہ ہم سارے لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کانشس ہیتے ہیں اپنے سکن کے لیے ہر چیز کے لیے چاہتے ہیں یہ ہی ہے کہ ہم اچھے دکھیں اچھے لگیں تو اسی لیے ہمارے پاس موجودے اسٹرلمنز کی یہ بیوٹی کریمز جو کہ آپ کو فیرنس بھی دے رہی ہے آپ کو فریکلز بلیمشیز ایکنی سکارز یہ تمام چیزیں ان کی سٹرلمنز فریکل کریمز دور کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک اور خاص بات ہمارے بال شائنی رہے ہیں اچھا ہیر کالر ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو سٹرلمنز کا ہی ہیر کالر موجود ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سٹرلمنز کالر پلاس یہ آپ کو بہت ساری شیڈز میں مل رہا ہے جو کہ آپ کے بالوں کو ایک اچھا شیڈ بھی دے گا اور اس کے بات ڈائے کرنے سے یوزولی کیا ہوتا ہے بال ہمارے ڈرائی ہو جاتے ہیں ڈیڈ ہو جاتے ہیں کالر تو آ گیا لیکن یہ آپ کے بالوں کو شائن دے گا آپ کے بالوں کو اچھا رکھتا ہے بہترین سا ہیر کالر موجود ہے اور ساتھ میں ان کی موجود ہے یہ پیٹرولیم جیلی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹرلمنز کی طرف سے آپ ہیلز ہوں یا پھر آپ کے ہاتھ ہوں سوفٹ بھی رہیں گے آپ ڈرائی نیز کو کیجئے بائی بائی کیونکہ ونٹرز آ گئے ہیں اور ہمیں یہ ڈرائی نیز بلکل نہیں چاہیے ہوتی ہم چاہتے ہیں سکن پہ ایک بیریئر رہے جو کہ ہماری سکن کو پروٹیکٹ کرتا رہے اور سکن پہ جو موسم کے اثرات ہو وہ بلکل لاہ ہو تو یہ ایکشلی سٹرلمنز ساپ کو دے رہا ہے یہ تمام بیوٹی ٹپس جب تھوڑی سی مہک ہوتی تو آپ نے ایک ٹپ بتائی کچھ ٹائم پہلے ہی ذکر کیا تھا آج فش بنری آج ہی نہیں کیا لیکن آپ لوگوں کو یقین ان یاد ہوگی آپ لوگوں نے بتانا ہے وہ کیا ٹپ ہے کس چیز کا استعمال کریں تو فش کی جو ایک مہک ہوتی اسے ہم ختم کر سکنے ٹرپل ایٹ وان پر اسیمیس کر کے بتائیں یہ کال کے تھو بھی بتا سکتے ہیں تو دیجے جواب اور لیجے یہ شاندہ سا گف ٹھام پر جو کہ سٹرمنٹس بیوٹی کا زبردست سا گف ٹھام پر مل رہا ہے اس سوال کے جواب پر ابھی کلیہ بڑے کے پھر جوائن کریں جی ویکم باک اور فیلال ہم انجوائی کر رہے ہیں اگر آپ بہترین ٹی ٹائم کی سنیکس کے تیار میں ہیں اور تلاش میں ہیں اچھلی اور چاہتے ہیں کہ کچھ اچھا اور بہترین مل جائے تو آپ کے پاس اس سے بہترین کو ہی نہیں ہوگا یہ ہلال کےک راس منی اچھا اتنا اچھا تیسٹ کا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ منی ہے اور آپ کو بتائیں چھوٹی چیز ہمیشہ بہت اچھی لگتی ہو اور پھر کھانے میں بھی ارسان ہے کہ گرنے رہا ورنہ تو کےک رس آپ کھائیں تو گرتا کتنا ہے نا یہ بکل بھی نہیں گرہ اچھا بچوں کو بھی دے سکتے ہیں یہ پاکٹ ہے فریش ہے پریمیم قولیٹی کے ویڈ سے تیار کیا جاتا ہے اچھلی گندم سے اور ملک کا ایکشوال مزہ آپ انجوائے کریں گے اس ہلال کا رس کے اندر اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس کے کوئی پارٹیکلز گرتے نہیں ہے ورنہ تو آپ کےک رس کھا رہے ہوں کسی کے سامنے کھا رہے ہیں کہیں بھی تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت میں سو رہا ہے لیکن جب جب آپ اس کا بائٹ لیں گے حالانکہ ہے تو یہ منی چاہے تو پورا بھی لے سکتے ہیں لیکن اب آپ بائٹ لیں گے تو تب بھی یہ گرے گا نہیں میں بڑے مزے سے کھاتی جا رہی تھی میرا تو دلی نہیں بھرا میں نے پورا ایک پاکٹ یہ کھا لیا ہے آپ انجوائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چاہے اکیلی جیسے کہ میں بار بارا کو کہتی ہوں میں تو ان میں سے ہوں کہ چاہے اکیلی نہیں پی جاتی ہونے چاہیے ہونے چاہیے تو یہ بہت اچھا لگا مجھے حلال کےکرس نے ہماری آسان کر دی لائف کہ اب چاہے پیئے اور ساتھ میں یہ ہوں بچوں کو دیجئے لنچ میں دے دیجئے سب سے بیڑی بات یہ گرتے بہت ہیں ہمشہ مجھے تو یہ کہ کسی کے سامنے تو برکل نہیں کھار سکتا میں پورا یہ ہے تو میں نہیں پورا بائٹ آپ میں لے لیکن میں ایک بائٹ میں نے اس کو توڑ کے بھی کھایا اور چیک کرنے کے لیے کہ واقعی گرتو نہیں رہا ہے بچ یہ صحیح ہے یہ اچھی ہے کہ واقعی نہیں گر رہا ہے اور ٹیسٹ میں بہتری نہیں ٹیسٹ بہترین ہے ٹیسٹ بہترین ہے ٹیسٹ بہترین ہے ٹیسٹ بہترین ہے کیا آپ ملک کا بھی انجوائی کریں چاہے ہو چاہے نہ بھی ہو تو بھی آپ انجوائی کر سکتے ہیں ہلکی بھلکی آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے جب بھوک سے سرچکرائے تو پھر ہلال کےک رسٹ ہو جائے بہترین ہے یہ دیکھیں ہم نے بڑی اچھی سی چکن یہ فش جو ہے ہم نے میرینیٹ کر دیئے فش مکنی مسالہ کے لیے اس کو میں فرائے کروں گے لیکن ساتھ ساتھی ہم یہاں پر جو بنانے چاہ رہے ہیں بہت ہی زبادر سا پلاو مٹر پلاو زافرانی مٹر پلاو اس کے لیے میں نے یہ ڈالا ہے یہاں پر فوجی بناسبتی یہ بیٹیف بناسبتی میرا آپا کا آپا کا تو ایکسٹریم پیوریٹ ہے یہ آپا ہر ریسپی چاہتی ہیں فوجی بناسبتی میں بھنجا اور اب یہ ونٹرز میں چاہتے ہیں کہ بہت سارے میٹھے جو ہمارے دیسی ہوں جیسے کہ ہلویں ہوں وہ تو اس کے لیے بہترین ہے گاجر کے ہلموں کا دن ہے انشاءاللہ برائیں گے اچھا جی یہاں پر ہم نے ڈال دیا تقریباً آدھا کپ کے گری فوجی بناسبتی ساتھی ایک بڑے سائز کی پیاز اور ڈالیں گے اس میں ہم یہ مکس گرم مسالہ ساتھ گرم مسالہ ہم نے ڈالا اس کو ہم فرائے کریں گے جیسے ہی ہو جائے گا تو اس کے اندر میں ادرک اور ڈیسن کا پیس ابھی اس میں ڈال لیتا ہے اچھا بتائیں بتائیں اچھا بتائیں میں پانی سے ڈال لیتا ہوں تاکہ یہ زیادہ اچھل کود نہ مچائے اچھا اس کے علاوہ میرے پاس چیزیں موجود ہیں میرے پاس بوائل کی مطر ہیں اچھا میں مطر فلاو جب بھی بناتی ہوں تو میں اس میں مطر کو بوائل کر لیتی ہے ہلکا سا نامک ڈال کے اس کو بوائل کر لیجے it's up to you آپ کتنے ڈالا چاہتے ہیں پتہ چلے کہ ہاں مطر فلاو کہیں دور دور نظر میں آنے ساہیے بہت سارے ہونے ساہیے تو یہ 1 & 1.5 cup میرے پاس موجود ہیں رائس یہاں پہ جو موجود ہیں ہمارے پاس 1.5 kg سے تھوڑا سے زیادہ ہی ہیں اس کے علاوہ یہ میرے پاس چکن سٹاک نہیں ہے تو کوئی شو نہیں آپ کیوپ کی فارم میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس چکن سٹاک تھا تو میں نے اس میں تقریباً 1 cup لیا ہے دہی ہے اس میں ڈالیں ہی ہم دہی جائے گا تھوڑا سا جسے کہ تقریباً آدھا cup کے قریب مسالہ اچھا سا بھن جائے گا اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس میں یہ چکن سٹاک ڈالیں گے اس کے بعد ہم یہ رائس ٹائل کے اس کو ہم پک آئیں گے دم پہ جب جا رہا ہوگا تب میں اس کے اندر یہ مٹر شامل کروں گے تو بڑا اچھا سا فلیور ہے گا زافران بھی ہے ہمارا زافران کھان گے یہ زافران ہے زافرانی ایسنس ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں یلو فوڈ کلر ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں میں صرف زافران ڈالوں گی اس کے علاوہ یہ بوائل انڈے ہیں جس کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گے اور آپ کال لے لیتے ہیں بلکل لیتے ہیں ملکل لیتے ہیں ہم کالر سے بات کریں کالر ہماری ہول پر شرمین جی شرمین جی میں ساتھ کروں اسلام علیکم والیکم اسلام کسی ہیں آپ ہلو شرمین جی اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں دلکو ٹھیک ہوں آپ کال رکھتے ہیں آپ کو اس کے لیے جو چیز بناتے ہیں ایسے چاہ چیز بنایا آپ جو چیز بناتے ہیں اب آپ نے چاہ چیز بناتے ہیں میرا ہے آپ کی طرف سے بناتے ہیں کچھ چیز بناتے ہیں آپ میں جو چیز بناتے ہیں اور یہ ساتھ دا ہے نکھیں آپ نے ٹھیک ہون badinal جیزیں ٹھیکھنے سلمنز بیوٹی کا ایک شانداز اگف ٹیمپر ہے ام شور آپ نے زندگی میں ضرور یوز کی ہوگی اس سلمنز کریم کیونکہ یہ تی بھرانی ہے اور بہت سو سے چلی چلی آرہی ہے اور پہلے بہت لوگوں کی موس فیورٹ ہوا کرتی تھی اور اب تک ہے اب موجود ہے تو اس کا مطلب ہے اب تک لوگ اس کو پرسند کر رہے ہیں جی آپ کا ایک بات کہنا چاہوں گی جی جی ضرور کہی ہے یہ ابھی مجھے چال مہنوں کے مجھے پیشار گفت نہیں ملا مجھے کوئی بات نہیں بلکش تیمین کی پریشان نہ ہو اب اپنا کانٹاک نمبر اپنی ڈیٹیز لکھوا دیجئے ہماری کنٹرول روم میں اور سمٹیمز ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیلیو ہوتا ہے اب نہیں سوچے کہ اگر آج جیسے آپ لوگ وینڈ کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ جی فارا نہیں آپ کے گھر پر بس ڈول بیل ہونے والی اور آپ کے باس پہنچنے والا ہے سوڑا سا نہیں ہے تھوڑا سا لمبا پروسیجر ہوتا ہے اس کے دھو آتا ہے لیکن ہنڈرین ٹین پرسنٹ شور گارنٹیڈ آئے گا ضرور اس لئے ایک دن آپ سپرائز ہوں گی جب ڈور بیل ہوگی اور آپ کے پاس مسائل سامن سے گفتارا ہوگا بلکل بلکل اچھا آپا اچھا یہاں پر میں نے بلے کامی کیا تھا کہ میں نے اس میں ادرک لیسن کا پیش شامل کیا گرم مسائل آپ کے سامنے شامل کیا تھا اور دہی شامل کیا تھا جو کہ آدھا کپ اب میں ڈالوں گی اس پر نمک جو تقریبا سو ٹی سپون کے قریب ہوگا صحیح تھوڑا سا دیکھیں چھلا جی یہ چلا گیا اب میں اس کو تھوڑا سا مکس کر لیگا اب اسے اولمونس یہ بھون گیا ہے یہ دیکھیں جی اور ہمیں اور ہمیں بریک لینا ہے جی جی بریک لیں گے لیکن ابھی تھوڑا سا ایک چیز بتاتے جائیں اچھا یہ گیا چکن سٹاک اس کے اندر یہ گیا چکن سٹاک اور تھوڑا سا میں اسے پانی اور ایڈ کرتی ہوں یہ گیا اسے پانی پیکریبا ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں پانی ڈال لی ہوں اور یہ زافران جو میرے پاس یہاں پہ موجود ہے آپ کو یہ کھول گا دینا پڑے گا جیسے ہی اس میں اوبال آئے گا میں ڈالوں گی اور رائس شامل کر دوں گی باقی کام ہے وہ ہم آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے ٹھیک ہے یہ میں ڈال لیے زافران زافران کو آپ نے اسی طرح سے ڈالنا ہے یہ چلا گیا اس میں زافران اب کیونکہ یہ چکے پانی گرم ہے اس میں سٹاک گرم ہے تو اسی لیے میں ڈال دیا یہ اچھا سس کو فلیور دے گا اور میں آپ کے سامنے ہی رائس ڈال دیتی ہوں چلنے جی رائس گئے اب آپ بریک لے سکتے ہیں ڈان ہو گیا بریک میں میں انجوائی کرنے لگی ہوں ہلال یہ کیک ریکس منی جوکے اتنے شاندار ہیں زبردست ہیں ایکچلی بہت ہی زبردست کالیٹی کے گندم اور ملک سے تیا کیے گئے ہیں اور آپ کے سناکس کے لیے بہترین ہے اب چائے ہو تو آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے خالی چائے نہ پیائیں اس کے ساتھ انجوائی کریں اور جی مزیدار سی یہ زبردست جو کہ گرتے نہیں ہیں اور آپ انجوائی کر سکتے ہیں زبردست سے فلال ہے بریک کا ٹائم پھر مزید آگے کیا ہو رہا ہے شیئر کریں گے اپنی دونوں ریسپیز کی ڈیٹیئرز اس چھوٹے سے بریک کے بعد اور یہاں پہ بڑی مزیدار سی فش جو ہے وہ بن رہی ہے بہت ہی اچھی سی اور اچھی کوٹنگ ہوئی ہے بہت ہی اچھی سی بہت اچھا ہم پاچھے سپرین کوٹنگ اوائل میں سے کر رہے ہیں فرائے دی فرائے کریں مرزی آپ اس کو گرل کر لیں جانوں ہی آپ کے پاس موجود ہیں فش مکھنی مسالہ یہ بڑی کوئی زبدس رش بنتی آپ اس کو ضرور بنائی گا اور یہ ہمارا جو پلاو تھا زافرانی پلاو اس کی بہت ہی میں آپ دکھاتے ہیں اس کو یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا بریکٹ میں آپ کا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے بس سے اس کو دم پہ لگا دیا اب میں اس پہ ڈالنے چاہ رہی ہوں مطر اور اس کو میں تھوڑا سا مکس کر دیتا ہوں تھوڑا سا اس کے اندار پانی موجود ہے اب یہ دیکھیں زافران سے اور ایک چھٹکی میں اس کو کتنا اچھا سا اس پہ کلر آگیا چلیں اب یہ گیا دم پہ اور یہاں پہ میں جو ہوں یہ جو فش مکھنی مسالے کے لیے اچھا پتہ کوٹنگ ہم اس لیے اس لیے کریں تاکہ یہ یہ ٹوٹنے سے بچ جائے ورنہ کیا ہوتا ہے اچھا اسی طرح سے آپ کوٹنگ کر کے آپ اس کی بریانی بھی بنا سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا بہتین رہے گا ٹھیک ہے جی میں یہ باقی کی پیسیز یہ بھی ہو جائیں پھر اس کا ہم بنائیں گے شاندار سا مسالہ اور آپ دیکھیں کہ چاہیں تو اس میں بھی فش میں بھی لگا سکتے ہیں دھوا اور چاہیں تو مسالے میں بھی لگا کہ آپ کس پہ لگانا چاہتے ہیں اسی طرح کی ریسپیز یا اس سے بھی اور یونیک اور مزی کی ریسپیز آپ لوگ سیکھ سکیں گے مسالہ ککنگ کلاس میں کیونکہ جی اب ہو رہی ہیں بہت ہی زبردستی مسالہ ککنگ کلاس ہوتی ہے اور ایک کلاس جو سب سے پہلے ابھی ہونے لگی ہے وہ 18th of December جو اسلام آباد میں ہو رہی ہے اسلام آباد کے تمام لوگ ہو جائے تیار لیجنڈ ہٹال کے میں بسکلی کلاس ہوگی جہاں پر سمینہ آپا ہوں گی ساتھ ساتھ ہوں گی چرین آپا ہے نا چرین آپا ہے اور ردا ہوں گی ہے تین ہوں گے ہمارے کوکنگ ایکسپورٹ آپ لوگوں کے سامنے جو کہ آپ کو سکھائیں گی مزیدار ریسپیز پھر میٹ این گریٹ کا سلسلہ چلتا رہے گا شام تک تو شام تک آپ لوگوں کی بہت ساری ریسپیز آپ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا لیجنڈ ہٹال جو کہ اسلام آباد میں ہیں یہ تو اسلام آباد والی لوگ سارے خوش جو ابھی اپنی ریجسٹریشن اور بکنگ کرائیں تاکہ وہ کلاس آپ اٹینڈ کریں سکیں جو کہ بہت خاص اور زبردست ہو رہی ہے مسالہ ککنگ کلاس اسلام آباد میں اور کراچی والوں نہ ہو پریشان کیونکہ کراچی والوں کے لیے بھی رکھی گئی ہے یہ شاندہ سی ککنگ کلاس جو کہ ہو رہی ہے بیش لکجری ہٹال میں جہاں ہوں گی سمینہ آپا شرین آپا اور شیف عرفان واسطی ہوں گے وہاں پر آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے اور اس سے میں بھی جا رہی ہوں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آئیں گے ضرور ملیں گے اور صبح سے شام تک ہوں گے آپ کے لوگوں کے ساتھ اور ہوں گی بہت ساری ریسپی اور بیش لکجری ہٹال کی شیف بھی ہوں گے جو کہ وہاں کی خاص اوثینٹک ریسپیز ہوں گی جو کہ آپ کو سکھائیں گے یہ ہو رہی ہے 26th of December کو تو آپ لوگوں نے miss out نہیں کرنا ہے اب بھی registration کرائیں سنڈے کا دن ہے چھتی کا دن ہوتا ہے easily آ سکتے ہیں بچوں کو بھی لیا ایک فن بھی رہتا ہے سنڈے اچھا گزار سکتا ہے ویکنڈز کے لیے ہمیشہ سارے لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ اچھا ہو تو جی آپ لوگوں کے لیے lunch ہو رہا ہے ہائی ٹی ہوگا class ہو رہی ہے ملنے کا سلسلہ سیکھنے کا سلسلہ اور اس کے ساتھ ساری فیکیٹس بھی مل رہے ہیں تو یہ بہت ہی غزب کی اور فل فلاش ایک زبردستی cooking class ہونے والی ہے جو کہ آپ میں سنے ہی کریں گے 26th of December Beach Luxury Hotel Karachi اور 18th of December اسلام آباد Legend Hotel میں جو کہ ہوگا سمینہ آپا ہر زگا میں ہی نہیں ہی اور بہت ساری لوگیں چلنج یہ میں اس کو بس بلکل سلو ہیٹ پہ میں اس کو تم پہ رکھتی ہے آپ نے دیکھا کہ مٹر کا کلر کتنا اچھا ساس ہے اور خوشبوں زافران کی اتنی زبدست اس میں آ رہی ہے کیونکہ جب ہم کسی بھی چیزیں مٹر کر استعمال کرتے ہیں تو مٹر کی مہک ہوتی ہے جو کبھی اچھی نہیں لگتی مٹر کیمہ بناتے ہیں مٹر آلو بناتے ہیں اگر اس پر تھوڑی سی اگر آپ جعفل جعویتی کا پاورڈر ڈال دیں تو اس اس کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا باقی اب یہ رہنگے ہیں انڈے ہیں اس کو بھی ہم کاٹ کے اس کے ساتھ سرف کریں گے یہاں پر فش جو ہماری ہو گئی ہے اور باری آنے والی ہی کہ ہم اس کے ساتھ شاندار سا مسالہ کیسے بنائیں گے وہ آپ کو بھی بتاتے ہیں پہلے میں یہ نکال لوں اور اس کے بعد ہم بنائیں گے اس کا بہت ہی اچھا سمسل اچھا سا کامبینیشن ہے آپ نے ضرور بنا رہے ہیں ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور آپ کو ڈیفنیٹلی پرسند آئے گی ہم مکھنی چکن بناتے ہیں لیکن مکھنی فش بھی آپ بنائی گا آپ کو مزا دے گا جیسے آپ نے ہمارے پرگرام میں دیکھاؤ گا جیسے کہ ہم نے فش بروس بھی بنانا سکھایا اچھا میں نے ایک دفعہ کلاس نے بھی بنایا تھا جو لوگوں نے بےہت پسند کیا چانا جی وہ تو بہت ہی غزب کا تھا میں نے یہ والا آپ کا ٹرائی کیا آپ تھوڑا سٹیے گا یہاں پر کیا کیا انگیری ہیں اب آپ دیکھیں کلر اتنا اچھا سا ہو گیا اور دوسری باتی کہ جیسے آپ گھر میں بنائیں تو اس کو آپ بنا کے پہلے سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا مسالہ تیار کریں اور انڈ میں ان دونوں چیزوں کو ساتھ شامل کر دیں کیونکہ فوری طور پر اگر آپ شامل کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فش کی جو کوٹنگ ہے وہ اتر جائے گی آپ بیرینی بناتے ہیں تو آپ اسی طرح سے فرائے کر کے اس میں فش شامل کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا رہتا ہے کہ فش کی کوٹنگ رہتی ہے کیونکہ عموماً ہمارے ہیں کیا ہوتا ہے کہ بونلس فش درہ پرسند کی جاتی ہے بچے درہ آرام سے کھا لیتے ہیں کانٹے نہیں ہوتے حالانکہ کانٹے والی جو تھی اس میں کہتے ہیں بہت ٹیسٹ ہوتا ہے سچی بتانی کہ میں ہوتا 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 ہے لیکن کیا کریں فلہ اتنی مشہور ہے کانٹوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ طاقتوار اور غزائیت کے لیے لیکن کیا کریں میں نہیں کھا سکتی میں بھی نہیں کھا سکتی مجھے فش اچھی لگتی میں کھا تھا ہوتا 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 ہے لیکن یہ کہ بھئی کانٹوں کے لیے کانٹے تلاش کر رہے تھے ہوتا 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 ہے بہت اللہ آپ کو ٹھنڈا ہوتا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ نہیں لگتا لیکن بارے جو لوگ کھاتے ہیں شوک سے وہ کھاتے چولا بند کردے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کی بات آج میں بہت بان رہی ہوں آئی مہاں اس کا مسالہ مجھے تھی آئیم نہیں لگے گا یہ مسئلہ کی وجہ ہے میں نہیں ہوں بچا اچھا جی تو ہم لوگ آپ لوگ کو یہ بتا رہے تھے آپ لوگوں کی خوبصورتی کو اور بڑھانے کے لیے آپ لوگوں کی سکن اور گلو کرنے کے لیے سٹیلمنز بیوٹی آپ لوگوں کو دے رہا ہے شاندار سے گفتھام پر جس کے لیے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ فش کی مہد کو دور کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹپ بتاتی چھوٹی سی آسان سی وہ کیا کرنا ہوتا ہے وہ آپ ہمیں بتائیں گے ٹیپلے ایٹ ون پر سبس کر کے چھوٹو یہ شاندار سے گفتھام پر جو کہ ٹوینٹی سکسٹی پور یارز سکسٹی پور یارز سٹیلمنز بیوٹی ہمارے ساتھ ہے ہماری سکن کو اور چار چاند لگا رہے ہیں جہاں پر جی فیرنس کریم بلیچ کریم ہیر کالر فریکل کریم اور اس کے ساتھ ساتھ اب موجود ہے پیٹرولیوم جلی بھی یعنی آپ لوگوں کی لائف کو آسان کرنے کے لیے سٹیلمنز بیوٹی آگے سے آگے بڑھ بڑھ کے آپ لوگوں کی لئے لے کر آرہا ہے بہت ساری پروڈس جو کہ بہت ہی زبردستی ہیں فلال بریک کا ٹائم ہے اس کے لیے جلدی جلدی ایس ایم ایس کیجئے بتائیں جواب دیجئے ابھی مزید ہمارا مسالہ کس طہا سے بننا اس فرش کا اس کی ڈیٹیل جانیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد اور یہاں پر بس اب انتظار ہے مکھنی مسالہ بننے کا پشتہ ہے آپ نے یہ تو اسی بھی سوکاس ہے اسے بھی کالا ہے ہی اچھی لگ لیا ہے زبردن اچھا یہ یہاں پر ہے پلاو ہمارا دم پہ چکا ہے میں نے اس کا چولہ بند کر دیا ہے اب آجاتے ہیں ہم بنانے جانے ہیں بہت ہی زبردست سا مکھری مسالہ یہاں پر میں بٹر ڈالوں گی تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ڈالی گا اور اس میں ڈالیں گے ہم فوجی سپریم کوکنگ آئل وہ ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے نا بھرپور وائٹیمن اے اینڈی سے زبردست سا پریمیم کالیٹی یہ ویجیٹیبل آئل آپ کے سامنے ہیں فوجی سپریم کوکنگ آئل سہت بھی زائقہ بھی لذہت بھی اور ہر ریسیپی تیار کریں بلکل اس میں گیا یہ پیاس ایک بڑے سائز کی آپ یا میڈیم سائز کی مسالہ زیادہ پسند ہے تو بڑے سائز کی لے لیجے گا نہیں تو آپ درمیانی بھی لے سکتے اس کو ہونے دیتے ہیں اور ساتھی یہ ادرک لہسن ابھی اس میں بیٹا پانی ڈالیے گا تھوڑا سا اس کو ہم فرائے کریں گے پیاس کو ہم نے بہت فرائے نہیں کرنا زیادہ کلر نہیں دینا بس یہ کہ ہلکا سا سوفٹ ہو جائے گی تو ہمیں یہ ادرک لہسن کا پیسٹ میرے پاس موجود ہے 1 ٹی بلی سپون یہ ڈالنگی اس میں اس کے علاوہ دو بڑے سائز کی ٹیماتر جو ہم نے لے لیے تھے بوائل کیے بوائل کر کے ہم نے چاپ کر لیے یہ میرے پاس ہے گریوی کو زیرا سا کلر دینے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ نمک مش مسالہ حلدی آپ کو پتا ہے وہ تو ہمارے اپنے نمال ہوتے ہیں پھر اس میں کریم بھی اٹ کریں گے نہیں وہ ہماری ڈریکٹر سالک صاحب کہہ رہے نظر نہیں آرہا ہے کیا دیکھنا ہے آپ کو بتائیے اب نظر آیا ٹھیک ہے جی اب دیکھئے اچھا جی یہ میں لے لیتی ہیں یہاں پر جیسی ہی مسالہ بھون جائے گا تو پہلے میں کام یہ کروں گے کہ اس مسالے میں پھر اس کو ہمڈا کے یہ چکن اس میں فش آٹ کریں گے جو فرائے ہوئے بھی رکھی بھی ہے گرل کریں یا پھر آپ آون میں بیکنٹس اپ ٹو یو ٹھیک ہے جان ہو جائے جلدی ہم بتائیں گے چالیں مسالہ ڈیٹیل میں بلکل تھوڑا سا بس یہ ہو جائے اچھا یہ میں کام یہ کرتی ہوں اور جلدی کرنے کے لیے میں کام کر لے دیوں آپ پریشان نہیں ہوں نمک مسالے کے ساتھ سے ون ٹی سپون پیسیوی لال میرش تقریبا ون این اہا ف ٹی سپون سب ٹو یو کہ کتنا ڈالا چاہتے حلدی ون فوڈ ٹی سپون یہ چلی گئی اس کے لئے ادھر کلیسن کا پیسٹ اور یہ ہے زیرہ پاورڈر زیرہ پاورڈر چلے گیا زیرہ پاورڈر تھوڑا سا یا پھر گرم مسالہ ہاف این اہا ف کالٹیٹی میں آپ لے سکتے ہیں ہاف اف ٹی سپون یہ ہو رہے بہت اچھا سا فلیور اس میں نکل کر آرہا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی یہ سارا مسالہ جو میں نے اس میں ایٹ کیا تھا اس کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے اچھا اس میں تھوڑا سا تکہ مسالہ بھی آپ ایٹ کریں گے جو میرے پاس موجود ہے میں ابھی ڈال کریں اس میں ڈالیے گا تھوڑا سا اوہو کیا خوشبوہ ایسا ہاں ہاں جب جسی اچھا بتائیے گا کتنا کم 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 بس تقریباً ون ٹی سپون بس کافی سکے نا اس میں ہم نے میکس کر دیا چاہیں تو بعد میں ڈالیں چاہیں ابھی ڈالیں یہ آپ کے پر پہنڈ کرتا ہے اور یہ گیا ادرک لہسن کا پیس جو کہ ون ٹی بل سپون تھا اور یہ ہے جناب اس میں دلگی ٹومیٹو پیوری اچھا ٹومیٹو پیوری میں آپ کو بار بار کری یہ ون ٹی بل سپون کچھ بھی کرنے کی ضرورت جیسے کہ آپ نے دیکھا ٹومیٹو پیوری تھی ٹومیٹو پیوری تھی سب وائل ہو رہے تھے ہمارے پاس ٹھیک نا اچھا اب یہ میرے پاس کسوری میتھی ہے تقریباً اچھا دیکھیں ہانڈی ہم بناتے ہیں اس میں بھی اور جتنے بھی مکھنی مسالہ چاہے فرش سے بنائے فران سے بنائے یا چکن سے بنائے سب میں کسوری میتھی ایک ایمپورٹن رول پلے کرتی جو کہ میں ڈالنے ہی اس میں تقریباً وان ٹی سپون یہ چلی گی اب کریم ہم اس میں شامل کریں گے دوسرا سپون لے لیتی ہو تھوڑی سی ابھی شامل کریں گے تھوڑی سی ہم اس کو گارنشنگ میں یوز کر لیں پی یہ گئی ڈان ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ابھی ہو گیا میکس ہو گیا میں اس کو میکس کرتی ہو کوئی لے کا سموک لگاتی ہوں آتھنک بریک آگے جی 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 چلے بریک سے جو ہم واپس آئیں گے تو اس میں سموک لگ چکا ہوگا میں کام کرتی پیش دالنے کے بعد ہم نہیں فش نہیں ڈال رہی میں چلے ڈال دیتے آپ کے سامنے نہیں نہیں میں یہ پوچھنے ساییتی سموک پیش ڈالنے کے بعد ہی ہوگا میں ساتھ ہی دال دیتی آپ چاہے تو الیکسی بھی کر سکتے میں اس کو تھوڑا سا میکس کر لیتی اوکی لگا دیتی اگر بریک ہے تو چلے جی ہو گیا اور اوکی چلے جی ہم چلتے ہیں یہاں پر ری کیاپ کی طرف دو ریسپیز دونوں کا ہونے لگا ہے ری کیاپ مزیدار سی یہ ریسپیز کس طرح سے تیار ہوئی یہ دیکھیں گے ساسد ابھی موقع جلدی سے اس ٹرلمنز بیوٹی کے اس شاندہ سے گفت ہمپ کے لیے جلدی سے دیجے جواب اور آپ نے بتانا ہے کہ فش کو کو آپا کیا بتاتی ہیں سمیل دور کرنے کے لیے وہ آپ بتائیں گے چھپ لیٹ ون پر اسمس کر کے فلاال اسمس ہی کر سکتے ہیں ابھی کال کرنے کا ٹائم نہیں ہے دیکھیں روی گا پر ایک چھوٹا سا بریک ہے اور پھر کس نے بین کیا ہے آج کا ہی ہزا ویڈر سا گفت ہاپر وہ بتائیں گے اس چھوٹا سا بریک کے بعد ہزا ویڈر سا ہزا ویڈر سا ہزا ویڈر سا بہتا ہے کبھی ایسا ہونا چاہیے کیا بریک آتا ہے اس جات کیا ہوتا ہے یا او بی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا ہے کبھی وہ آپ کو دکھا ہے اب بھی ہزا ہزا کے لوٹ پورٹا جائے ہم لوگ کسنا ہزا 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 کنٹرول کردے اور میری ربیل کی ہزا 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 کیا کہ ایک دفعہ شروع ہزا ہو جائے اس کو کنٹرول کردے شدید مشکل ہوتا ہے مجھے تو کبھی شرم ہوتی جواری بات بولتے میں شدید میں کہتی ہوں 실제로 میں کبھی ہسنے کی بات ہو تو مجھے شوہ کے دوران اللہ کا واسطہمت بتائیں اس دوران جانگے یا بریک میں بھی نہ ہو کیونکہ اس ٹائم بار میں خونکہ ہزا ہزا ہزای مجھے فرمیلی کی طرح سالے لوگ کام کر رہے ہوتا ہے جیسے آپ لوگ ہماری فاملی بن کے سنہاں سے یہ بھی ایک ہماری فاملی ہے بہت اچھے محول میں ہم کر رہے ہوتے ہیں اس لئے کئی بار آپ لوگوں کو ہم ہزتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور میں سوچتا کہ یہ بیک ٹائم ایسا کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جتنی ہرسی آ رہی ہوتی آپ لوگوں کو واقعی بڑے مزے ہو رہے تھے یہاں پہر الحمدللہ دیکھیں کام کا اسی لئے پتا نہیں لگتا اور آرام سے سارا کام بھی ہو جاتا ہے سب چیزیں ہو جاتی ہیں الحمدللہ کیکہ کبھی بھی کوئی کام کریں اس کو ہسی خوشی کریں گے تو وہ کام آپ کو آسان بھی لگتا ہے اور وہ شاید جلدی بھی ہو جاتا ہے ایسا ہوگا تو وہ ایک ہی گھنٹے میں ختم لے گے تو جی آپ نے کیا کیا ادھر یہ بتا دیں مکنی فش ہاں بنائی تھی ہم نے اسے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا مسالہ بھون گیا تھا ہم نے فش اس کے اندر ڈالی جو ہم نے فرائے کر کے رکھی بھی تھی اس کے بعد کوئیلے کا دھوان آپ کے سامنے ہی لگایا تھا اور اس کو نکالا اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے کہ کریم اور تھوڑا سہرہ دنی سے گانش کرتا ہے ڈان ہو گیا کسی دن میں یہ ٹاپ آکھ نکال کے نا یہ مائک کے باس کرتوں گی کہ کاش آپ لوگوں کو وہ بہت آجائے جو ادھر چل رہا ہوتا ہے میرے کام میں ڈانیویز یہاں دونوں ریسپیز ریڈی ہیں بہت ہی زبردست اور مزیدار سی اچھا سٹیل منز بیوٹی کی شاندار پرڈکٹس کسے جا رہی ہیں پیسلا بات جا رہا بھئی ہے گفٹ آم پر شاہدہ مبارک کانگرازولیشنز بہت بہت مبارک آپ کو یہ بہت ہی زبردستی سٹیل منز فیرنس کریم فریکل کریم ان کی پیٹرولیوم جری موجود ہے جو کہ آپ کی بارو کو ایک زبردستہ شائن بھی دے گا کالر بھی دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ منز کی رینج میں فیس واش بھی موجود ہے یعنی بھرپور زبردستہ گفت آیا ہے سب سے بڑی باتی کہ جس کو بھی گفت ملا تو اس کو تو مزی آگئے کیونکہ اس موسم میں بہت ساری سٹنکی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو یہ پروڈک آپ کے بہت کامائیں گے ہاں کہ ہیلز آپ کی کڑاک ہیں یا پھر آپ کو ہاتھوں کیلئے موسٹرائز کرنا ہے تو یہ تمام چیزوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جب سدیاں آتی ہیں تو یہ ساری پروڈلمز سکن کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی سکن پروڈکس چاہیے ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اسکن کو ڈامج بھی نہ کرے اور موسم کے اثرات سے بچائے تو سٹلمنٹس بیوٹی نے یہ کام کر دیا ہے زبردستہ انجوئی کیجئے شایدہ آپ کو تو بہت بہت مبارک اب ٹائم ہے اچانتے دینے کا کل ملاقات کرتے ہیں مزی کی ریسپیس کے ساتھ ہو جائیں اللہ حافظ